اجوین یہ میں نے اجوین اس میں ڈالی اور اس میں پانی ڈالا پانی ڈالا تو اس کو ذرا ہلایا تو پھر اس کو اوپر سے اجوین کو اوپر سے یہ نکال لیا یہ دیکھو یہ نیچے ریت بیٹھ گئی یہ ریت میں نے پھینک دیا یہ میں نے دو بار کر دیا یہ دیکھو یہ نیچے ریت بیٹھ گئی یہ پھینک دیا یہ دیکھو یہ میں نے اس میں ڈالا یہ دیمائن ہے اور یہ نمک یہ نمک یہ نمک ڈالا اب اس کو میں تھوڑا سا تادر کروں گی بہت زیادہ نہیں پیسنا ایسے ایسے کر کے اس کو زیادہ نہیں پیسنا بس اس کو درمیان نہ یہ درمیان نہ ہوگیا ٹھیک ہے اب لسن یہ لسن ہے ٹھیک ہے یہ مرچے اور یہ نمک ڈال کے میں نے اس میں اجوین میں اس کو دادر کر دیا ٹھیک ہے یہ دادر کر دیا اب اس کا میں نے یہ مسالہ بنیا ہے اس کو مسالے کو بنایا اچھا میں نے دو دن پہلے مچھلی خرید دی تھی تو مچھلی میں میں نے یہ مسالہ لگا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا مچھلی کو دی کے اوپر یہ مچھلی کے اوپر میں نے پہلے پہلے میں نے ڈالا نمک ادھا گھنٹہ رکھا پھر میں نے اس کو دو دیا اس کو میں نے مچھلی کو دو دیا ٹھیک ہے دو کے پھر میں نے یہ مسالہ بنایا ٹھیک ہے تو پھر یہ میں نے لگا دیا اوپر دو دن پہلے ٹھیک ہے یہ دو دن پہلے میں نے لگایا ہے تو اب اس میں مرچ جو ہے نا بہت اچھی طرح رچ گئی ہوئی ہے مرچ مسالہ ہر طرح یہ بڑی پیاری خوشبو ہو گئی ہے اچھا اس سے یہ ہے کہ اتنی پیاری خوشبو ہو جاتی ہے کہ اس میں نا جو مچھلی کی مچھان ہوتی ہے نا وہ بلکل نہیں رہتی آپ اس طرح لگانا اور پھر دیکھنا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اتنی اچھی یہ بنے گی مچھلی اور دو دن اس کو رکھو اچھا پہلے ایک دن تو اس کو فریج سے باہر ہی رکھو رات کو لگا دو مچھلی کو رات بار باہر رہی آج کل سر دیئے رات بار باہر ہی رہے دوسرے دن ایسے کرو کہ اس کو آپ نے نا تھوڑا اٹھا کے تو فریج میں رکھ دو نیچے ٹھیک ہے فریج میں نیچے رکھ دو اوپر نہ رکھنا تو شام کو پکا لو بس تو اگر رکھنی ہے تو میں تو ایسے کرتی ہوں میں بہت ساری لاکھیں اس طرح لگا کے ایک دن باہر رکھتی ہوں پھر میں اس طرح ان کو پیک کرتی ایک 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 ایسے پیک کرتی اس میں لفافے میں رکھ دیتی ہوں فریزر میں جب میرا دل کرتا ہے بچے کہتے ہیں کھانی ہے مفیش تو پھر میں ایک دن رات کو پہلے باہر نکال دیتی ہوں تو دن کو اس طرح فریش ہوئی ہوتی ہے تو یہ کالا رو ہے یہ دیکھو کالا رو یہ بڑا مزیکہ ہوتا ہے پاکستان کا یہ میرے اس کے ساتھ یہ چپس بنائے ہیں بہت ہوتے پتلے نازک ٹھیک ہے اب یہ پاپری کی طرح بن جائیں گے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ملایا اور یہ میں بچوں کے لئے تل رہی ہوں بچے جو ہیں وہ مرچ نہیں کھاتے تو یہ بلکل چپس ایسے پاپری بن جائیں گے اور یہ بڑوں کے لئے یہ مسالہ جو ہے میں نے تھوڑا ادھر بھی ڈال لیا یہ فیش رکھئے تو یہ فیش کا مسالہ ادھر رکھا تو یہ بلکل پتلے پتلے یہ پتلے پتلے ہیں یہ چپس بلکل اسی سے میں نے کاتے ہیں تو یہ پتلے پتلے یہ کرنچی ہو جائیں گے بڑے مزیکے لگیں گے یہ دیکھو جب یہ ڈالتی ہے نا فیش تو جو ہے نا جلی والا طرف وہ نیچے رکھتے ہیں کھلڑی والی طرف نیچے رکھتے ہیں اور دوسری اوپر رکھتے ہیں جب یہ پک جاتی ہے نا تو پھر اس کو بدلتے ہیں ابھی اس کو ایسے پکنے دوں کھلڑی 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 کھلڑ یہ جا مچھلی انجوائی کریں نان کے ساتھ مولی کے ساتھ اور سپریڈ کے ساتھ یہ جا ہمارا باکی کی کمیناشن یہ مولی یہ جا یہ جا شکریہ